موسیقی سبھی جانتے ہیں کہ ہجاب معاملہ کہاں سے شروع ہوا اور اس کے پیچھے کہ اس ساجش کیا ہے جب اس ساجش کے پیچھے اختدار پزر حکومت ہی ہو تو آخر امید کیا کر سکتے ہیں لہٰذا کئی طلباؤں کو ہجاب نکالنے کے لیے کہا گیا تو گھروں کو لوٹنے والی طلبا بھی کافی تعداد میں پائی گئی خاص کر آج لنگراج کالیج کے سامنے ایک بھیڈ نظر آئی ہے اور گیٹ پر ہجاب میں داخل ہونے لڑکیوں کو روکا جا رہا تھا اب اس پر وہ کلاؤں نے بھی پہل کرتے ہوئے ڈیسیبیل گام سے ملاقات فرما کر کس طرح مسلم لڑکیوں کو ہجاب معاملے کو لے کر ہراغاں کیا جا رہا ہے بتایا یومن رائٹ لائرس آسوشن کی جانب سے ڈیسیبیل گام ایم جی اگریمٹ سے ملاقات فرمائی گئی اور تمام تفصیلات پیش کیے گئے یقیناً اس کے پیچھے بھاجپا حکومت ہونے کے بعد گئی گئی اور جو عدالت کا فیصلہ ہے اس پر صحیح عمل کرنے کی بجائے تقریباً کولیجز میں تناو کا ماحول بنایا جا رہا ہے جہاں ایک طرف تمام چانلوں کے ذریعے تشدد کا ماحول بنانے کی کوشش جاری ہے وہیں دوسری اور سچائی دکھانے والے چانلوں کو روکنے کی بھی کوشش جاری ہے ظاہر ہے جو لوگ یو پی چناؤ کے ساتھ دگر ریاستوں میں بھی ہجاب معاملے کا فائدہ سیاسی پارٹیوں کے جانب سے کرتے دیکھا گیا کیونکہ اب یہ معاملہ محض کرنا تک تک محدود نہ رہتے ہیں ملکی سطح پر گرمانی کی کوشش جاری ہے خیر بلغام شہر میں بھی اس کا اثر دیکھا گیا کل صدار آئیسکولی ہاتھے میں ہجاب کو نکالنے کی بات پر کافی اعتراضات کا مزارہ عوام نے کرتے ہوئے دیکھا گیا جبکہ عدالت کا انٹرین فیصلہ ہی کلاس روم میں ہجاب نکالنے کا ہے تو گیٹ کے باہر کیوں نکالنے کی کوشش کی جاری ہے اور اس کی ویڈیوز کو جانبوجھ کر وائرل بھی کہہ جا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کئیوں کی ملی بھدت شامل ہیں عوام نے یہ بھی کہا کہ کہنا کچھ اور کرنا کچھ یہ موجودہ حکومت کا پہلے سے ہی فورمیلہ رہا ہے دیش بھکتی کا سرٹیفیکیٹ بانٹنا اور خود دیش شوریدی کام کرنا یہی ان کا شوارہ آئے ہے آج ہی شورپا نے جو بھگوہ جھنڈا لگانے کے بارے میں کہا تھا اس پر کافی بحث اسیمبلی پہ دیکھی گئی صدرہ مائیہ اور ڈی کے شوکمار نے یہ شورپا پر مقدمہ دائر کرنے کی بات کہی کیونکہ انہوں نے جو بات کہی تھی وہ دیش بیرو دی ہے دیش کے مخالفت میں ہے کیونکہ تیرنگے کا اپمان گویا دیش کا اپمان ہے لہٰذا ان پر مقدمے کرنے کی بات کہی گئی اسی طرح بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاؤ کا محض نعرہ لگانے والے وزیراعظم موڈی چوناؤی جلاسوں میں اتنے مصروف ہیں کہ انہیں ہجاب پر بولنے کی ضرورتی محسوس نہیں بھی واضح رہے سچر کمیٹی کی ریپورٹ کہتی ہے کہ مسلم خواتین تعلیمی میدان میں سب سے پچھڑے اب جان بوش کر ہجاب کا معاملہ کھڑا کر اس کو عدالت کی طرف منصوب کرنا اقلیتی معاشرے کے لڑکیوں کو تعلیم سے محروم کرنے کی ایک طرح سے کوشش کی جائے کیونکہ اقلیتی سماج میں ہجاب کو لے کر تعلیم میدان سے ہی باہر رکھا جا سکتا ہے خیر بلغام میں بھی کئی کالجز سے لڑکیوں نے گھر جانا پسند کیا اب ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ جب تک عدالت کا فیصلہ نہیں آتا کالج سکول نہیں بھیجا جائے گا ایسا کچھ والی دین نے ساپیوں کے سامنے بتایا بلغام کے ساتھ دگر جلوں میں بھی لڑکیوں نے گھر جانے کا فیصلہ کیا ہے دکچن کلنن میں کل 28 لڑکیوں نے جب تک فیصلہ نہیں آتا کالج نہیں جائیں گے کہتے ہوئے گھر لوٹنا پسند کیا منڈا میں بھی ہجاب نکالنے کو لے کر اپنی لڑکیوں کو کچھ والی دین بچوں کو سکول کالجز سے گھر لے جاتے ہوئے دیکھا گیا آپ کچھ اقل مند لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے کیا آپ کو تعلیم ضروری ہے یا ہجاب اب ایسے لوگوں سے کیا بحث مناسب ہوگی کیونکہ کسری شال پہلے سے نہیں پہنی جاتی تھی پر ہجاب کو تو پہلے سے پہنا جاتا تھا اور کئی کالجز نے داخلے کے وقت ہی والدین نے پوچھ کر داخلہ لیا تھا کہ ہجاب کی اجازت ہے تو ہی اپنے بچوں کو کالج بھیج دیں گے لہذا اچانک کوئی نیا ترکہ لباس پہن کر یہ کہہ دے کہ ہمیں ہجاب کی مخالفت میں ہے اسے سوائے ساجش کے کچھ نہیں کہہ سکتے اور اس موضوع کو اب سیاسی مددہ بنانے کی کوچش جاری ہے کچھ لوگ اس پر بھی شک کرتے نظر آ رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں بیلغام اور دیگر جگہوں پر ہجاب کو لے کر کیا حالات رہے ہیں کچھ لوگ اس پر بھی شک کرتے ہیں اوٹ دیکھتے ہیں موسیقی موسیقی ہم پرابلم ہوتے ہیں سر مطرسول امپارنٹ امپارنٹ کو تو آتکین تا ادھئی امپارنٹ ہم گئے پاپو ڈاللکم گو میں پوٹ ہی ٹا ، پہلے دوؑ ڈاللکم الدلکم کافیا omdat واپس چون میگوے ٹ gema شکتے ہیں ٹ巧 난 ring ورمن اللہ ڈاللکم گو آربا کارست язы لے ٹچ کا مال سaresenas addiction 거죠. آرہا ٹچ کے ل狼心 ورمات ہی طبا شکتے ہیں ٹچberا موسیقا 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 نظر آئے تو اسے روک کر اس کی تفشیش کی جائے اور خریبی پولیس تھانے کوئی طرح دے کیونکہ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں کون کیا مقصد سے گھروں میں داخل ہو سکتا ہے کہہ نہیں سکتے کون کس تنظیم سے کس ادارے کا ہے جو آج کل دیش ویرودی کاموں میں ملوث ہے فرقہ پرس ذہنیت کے لوگ کہیں پر بھی نظر آ رہے ہیں لہذا عوام کو چوکن نہ رہنا ہوگا کیونکہ کسی پر بھی کچھ بھروسہ نہیں کر سکتے اگر اجنبی ہے تو اسے روکا جائے اس کی تحقیق تفشیش کی جائے اس کا نام اس کا ادھارکارٹ چک کیا جائے لہذا بھیق مانگنے والوں سے لے کر کسی بھی اجنبی کی پوچھتا چھونا ضروری ہے کیونکہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ قوم آج بھی خوابی غفلت میں ہے اسے کسی بھی ساجش کی نہ تو خبر ہے نہ اس کی پرواہ ہے کہیں یہ بے فکری معاشرے کو بڑا نقصان نہ پہنچائے یہی آج کا پیغام موسیقی موسیقی موسیقا 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 ہمارے مسلمانوں کے گلی میں کیوں پھر ہے اس کا مقصد چاہیے ہمارے کو اس کے لئے جو ہے ہماری نوی جمادر ہے اور ہمارے جو ہے باقی سارے بہترنگر کے ساتھی جو مل کر ابھی ہم کو ان لوگوں کو جو ہے مارکٹ پولیس ٹیشن میں لے کے جا کر کمپلینٹ دے کر ان کے پر یہ فر کریں گے اور پولیس لگلی طور پر ہمیں جو ہے ان کے تحقیقت کرنے کے لئے جو ہے ہم لوگ مارکٹ پولیس ٹیشن کو ان کو لے پہ جائیں گے آج بلگام مجھول نگر میں وائٹ ہاؤس مگوکا شے فنکشن ہال کا افتتہائی اجلاس عمل میں آئے افتتہائی اجلاس کو جناب فیروسیٹ آسی پراجوسیٹ راہل جار کے وڑی اور دگرہ مشہور ہستیوں نے شرکت فرمائے خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہے اتحاد میں شکریہ لائے